وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے پاس تو کچھ پیسہ اور رقم نہیں ہے کہ میں کچھ پیسہ مولا کی ذریح میں ڈالوں لیکن میں شاعر ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں جتنے مجھے شیر مولا کی شان میں لکھے جاتے ہیں میں وہ لکھ کر مولا کی ذریح میں ڈال دیتا ہوں تاکہ مولا بھی اسے پڑھ لیں تو جاتا ہے اشعار لکھتا ہے مولا کے کائنات کی ذریح میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے مولا میرے پاس کچھ نہیں تھا میں خالی ہاتھ آپ کے پاس آیا ہوا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں خالی ہاتھ آؤں تو میں نے کچھ شیر لکھے اور آپ کی خدمت میں ہم نے حدیہ کر دیا اس نے یہ کہاں چلا گیا جیسے ہی وہ گیا تو بالکل جو ذریح کے پاس لگایا ہوا ایک قندیل اس آپ چراخ کے نام ہی سے شما کی نام سے یاد کریں وہ گر جاتا ہے تو پھر لوگ سارے خدام آگے بڑھتے ہیں اسے لگاتے ہیں پھر کچھ دیر میں گر جاتا ہے تو سوک چاہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا اس کے بہترین الیکٹریشن جو ہوگی وہ آئیں گے وہ لگائیں گے وہ بھی لگاتے ہیں پھر گر جاتا ہے پھر کوشش کی جاتی ہے کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ حرم کے متولی کے پاس جاتے ہیں اور متولی کہتا ہے کہ یہ تو اس کا تو چارہ احساس میرے پاس بھی نہیں ہے چلو وقت کا جو سب سے بڑا مجتہید اور مرجع ہے اس کے پاس چلا جائے وہاں جاتے ہیں یہ لوگ سارے خدام تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا اس سے پہلے کہ یہ لوگ بتاتے اس مجتہید نے بتایا کہ وہ جو بار بار شمع گر رہی ہے وہ میرے مولا نے کہا ہے کہ اس آدمی کے لیے حدیع ہے جس نے میری مرحام خلوص کے ساتھ اشعار کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ اشعار کہتے ہیں یہ اس کے لیے حدیع ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اس کے خدمت میں حدیع اب وہ اپنے گھر کی چھت پر لگاتا ہے تو نہ گرتا ہے نہ ٹوٹتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے اب یہ بات سارے لجف میں مشہور ہو گئی کہ ایک نے اشعار پیش کیا اور مولا کی طرف سے حرم میں موجود ایک قندیل اس سے حدیع میں ملا تو اب ظاہر تھی بات ہے کہ سارے شعرہ نے بھی اب اشعار لکھنا شروع کیا ہے نہ سارے شعرہ سب چاہتے ہیں کہ وہ بھی لکھیں ہر کوئی چاہ رہے کوئی پانچ شعر کوئی دس شعر کوئی چودہ شعر کوئی بارہ شعر ڈال رہا ہے لیکن کسی کو یہ نہیں ملتا تو بعض شعرہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے اشعار ایسی بہترین ردیف ایسا بہترین قافیہ اتنا بہترین بحر میں ہم اشعار لکھ رہے ہیں ہمیں کوئی حدیع نہیں م یہی سوچ کر ایک بڑا شاعر وہ سو گئے ہم خواب میں مولا کائنات کو دیکھتا ہے اور مولا کائنات سے کہتا ہے مولا لگتا ہے آپ شاعری کے مزاج سے آشنا نہیں کوئی دشمنی اور اس سے نہیں ہے ایک اس کا گلہ ہے اس نے پیش کیا ہے تو اس نے کہا مولا یہ کیا آپ کو ذوق نہیں ہے اتنے اچھے اشعار ہم بیش کر رہے ہیں حالانکہ خود میرا مولا اتنا بڑا شاعر ہے کہ اس کے شعروں کی دیوانیں بھری پڑی ہیں ہے نا اس کی ایسی خطابت ہے کہ دنیا کے تمام خطیبوں کو گھٹنے ٹیٹنے پر مجبور کر دیے میرے مولا نے ہے نا تو وہ کہتا ہے مولا بھی مسکراتے ہیں وہ کہتا ہے تو یہ گلہ کیوں کر رہا ہے کہا آپ نے ایک آدمی جو اشعار کی شاعری کے فن سے بھی واقف نہیں تھا اس نے کچھ اشعار لکھے دے دیئے تو آپ کی طرف سے حدیعہ ملا ہمیں حدیعہ نہیں ملا بات اخلاص کی ہے کہا حدیعہ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو مولا نے مسکراتے کہا اس نے اشعار لکھے تھے میرے لیے میں نے حدیعہ دیا تم نے اشعار لکھے تھے حدیعہ کے لیے موسیقی